سلام علیکم وآلہ 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 آج کے درس میں ہم آپ کو خدمت میں زمیر ملکی کے بارے میں کچھ خزارشات پیش کریں گے زمیر ملکی اور اس کے دوسرا عنوان بھی یہ بھی ہو سکتا ہے جسے ہم زمیر متصل بھی کہہ سکتے ہیں جیسے زمیر کے میں دو قسمیں کی تھی ایک زمیر منفصل ہوتی ہے ایک زمیر متصل ہوتی ہے منفصل جو جدہ لکھی جاتی ہے جیسے من تو او ما شما انہا یہ چھے سکے ہیں زمیر منفصل کے اب اس کو اگر ہم متصل میں چینج کریں گے تو یہ بھی چھے سکے بنتے ہیں لیکن ان کے الفاظ الگ ہیں وہ کون کون سے ہیں ام ات اش ام ات اش مان تان شان یہ چھے لفظ ہیں جو زمیر ملکی یا زمیر متصل کے عنوان سے بیان کی جاتے ہیں اب اس کو ہم نے پڑھنا کیسے یہ آپ کو تیر کے نشان کے ساتھ یہ پورے طریقے کا لکھا ہوا ہے اسی کو دیکھ کے سمجھئے پھیدارے مان میرے ابو پھیدارے مان یہ تو تھا زمیر منفصل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اب اس کو متصل میں کریں گے تو کیسے ہوگا پھیدارے مان بان جائے گا پھیدارے مان پھیدارے تُو یا تمہارے ابو یہ بان جائے گا پھیدارت پھیدارے او اس کے ابو بان جائے گا پھیدارش پھیدارے مان ہمارے ابو پھیدارے مان پھیدارے شما آپ کے ابو یہ بان جائے گا پھیدارے تان پھیدارے آنہا ان کے ابو بان جائے گا پھیدارے شان تو کل ملا کے پہلے اس کا تلفظ دیکھ لیجئے ام ام جو ہے یہ میں کے ترجمہ میں آتا ہے یہ میرے ات تمہارے اش اس کے مان ہمارے تان آپ سب کے اور شان ان سب کے ان کا تلفظ کیسے ہوگا ام یعنی یہ میم تے اور شین ہے نا ان سے پہلے والے حرف پر آپ نے کہا ہے زبر لگا کے پڑھنا ہے اس طرح سے یعنی ام آت اش یہ تین جو سنگولر کے ہیں ان سے پہلے زبر دے کر آپ نے پڑھنا ہے پہلے والے حرف پر زبر دے نہیں ہے پیداریم نہیں پڑھنا پیدارام اس طرح سے جو دوسرے جمع کی ہیں تین مان تان شان ان کا تلفظ کیسے ہوگا کہ ان سے پہلے والے حرف پر زیر دے کر پڑھنا ہے پیداریمان پیداریتان پیداریشان یعنی رے 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 یہ زیر دے کر پڑھنا ہے یہ پیدار کی جگہ پر کوئی اور لفظ لگا دے مثلا خواہرے خواہرے من مہدارے من دوسرے من اس طرح سے یعنی اوپر جو سنگولر کے تین ہیں اس سے پہلے زبر دے کر پڑھنی ہے جو نیچے والے جمع کے تین ہیں وہ کیا کرنی ہے زیڑ دیکھ کر پہلے پڑھنی ہے اب آ جاتے ہیں نیچے مثالوں کی طرف فیدر ایمان چیلو ہاف سال دارت ابھی فیدر ایمان کو اس جازہ میرے متصل میں لکھا ہوا ہے فیدرام چیلو ہاف چیلو ہاف جنہیں 47 سال دارت میرے ابو 47 years کے موہ دارت سیو نو سال دارت 49 سال 39 موہ دارت تمہاری امی 49 سال کی ہے برادرش اس کا بھائی کشاور زاست کشاور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی کیا ہے یہ کسان کھیتی باڑی کرنے والا خوہرے مون مولیم میری بہن یہاں کہیں گے جمع گئے ہماری بہن مولیم ہے خانوادہ یعنی فیملی آپ کا خانوادہ آپ کی فیملی چند نفر آپ کی فیملی کے کتنے نفر ہیں چند یعنی کتنے نفر یعنی افراد تداد اس کی پوچھ رہے ہیں دختر شان ہف سال دارت ان کی بیٹی سات سال کی ہے سیون یئرز کی ہے تو اس طرح سے دیکھیں کہ ضمیر متصل کے چھے کے چھے سیگوں کے ساتھ مثال دی گئی ہے فیدرام مودرات برادراش خوہر ایمان خانوادہ ایتان دختر شان اب نیچے آیتے ہیں جاہ خالی راہ باقل میں مناسب کامل کونی تھی نیچے وال جگہ کو جو ہے مناسب جگہ علمے کے ساتھ پور کریں گے یعنی یہاں پر کیا کرنا ہے ضمیر متصل کو ہم نے لگانا ہے یا منفصل لگی ہو تو متصل منفصل لگی ہو تو متصل کرنا ہے جیسے برادر من من لگا ہوا ہے اب اس کو چینج کر دیں گے کہ خال جگہ میں کیا آئے گا آگے برادر کے ساتھ آئے گا برادرم تو باقیوں کبھی اس طرح آپ نے درست کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آیتے ہیں مطن زیرہ کامل کونی نیچے والے مطن کو کامل کریں اب اس مطن کا طریقے کار کیا ہے کہ ضمیر منفصل کیا انڈر لائن میں تھوڑا ساتھ باریک کر کے لکھا ہوئے آپ نے اس کو متصل یہاں پر لگانے میں پڑھ دیتا ہوں خانوادہ من سے نفر آستان ہماری فیملی کے تین لوگ ہیں پیدر آم دکتور آست یعنی پیدر من میرے ابو ڈوکٹر ہیں خانوادہ حسین شش نفر آستان حسین کی فیملی کے چھے ممبر ہیں چھے نفر ہیں حسین دوسطے من آست دوسطے من کو کیا کریں گے برادر دارت حسین کا ایک بھائی ہے او وہ برادر او دانش آموز ہستن وہ اور اس کا بھائی دانش آموز ہے اب یہاں برادر او کی جگہ پہ کیا لگائیں گے برادر راش دانش آموز سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں جو تالیبیل مو سکول پڑھنے والا اوچھا اس کے بعد پیدر آنہا نانواز پیدر آنہا یعنی پیدر شان یعنی ان کا بو نانواز نانواز یعنی روٹی بنانے والا جو ہوتا ہے مو در آنہ اہل اراق ہست ان کی امی جو ہے وہ اراقی ہے تو مادر آنہ کی جگہ پہ کہا لگیں گے مو در شان و زبان او عربی ہست اور اس کی زبان عربی ہے یعنی امی کی زبان کیا ہے عربی ہے تو کیا کہیں گے زبان اش او کے جگہ پر اش لیں گے اما زبان حسین برادر او عربی نیست حسین اور اس کے بھائی کی زبان عربی نہیں ہے متصل کے ساتھ کیسے کریں گے اما زبان حسین اور برادر ایش عربی نیست زبان انہا فارسیست ان کی زبان فارسیست یعنی زبان شان فارسیست تو امید ہے کہ آپ کو یہ ضمیر متصل سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی کوئی ڈاؤٹ کوئی سمجھنا آ رہی ہو تو فوراں ان بکس میں پوچھ سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ